الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يہدی اللہ فلا مزلل ومن يزلللہ فلا حادیل واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریق لہ واشہدو ان محمدن عبدوہو ورسولو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَا لَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ وَعَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّتُ كَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَعَسِرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقَدَةً مِنْ لِسَانِي يَحْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبِّ زِدْنِ الْمَامِ عَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْعِسِيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ هَازِهِ الْأُمَّتَ جُعِلَتْ آفِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا صدق اللہ العظيم ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لئے ہے جس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک لفظ کن کہہ دینے کے ساتھ کائنات کے اوپر حیرت انگی چیزیں مارز وجود میں آ جاتی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں درود و سلام آقاِ کائنات سید المرسلین امامِ عاظم امام المجاہدین امام المتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ ساری کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کی رونک و بہار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لئے رحمت اور بخشش کی دوا حضراتِ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور قیامت تاکانے والے اللہ کے تمام نیک بندوں کے لئے سامعینِ محترم آج کے اس خطبہِ جمعت و مبارکہ کے اندر دفاعِ صحابہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے یہ بنیادی بات سمجھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت یہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے اسلام کی بنیادوں میں سے ایک جو نہائے تہم اور مضبوط بنیاد ہے مضبوط اصل ہے مضبوط جڑ ہے مضبوط اصول ہے وہ حضراتِ صحابہ اکرام کے ساتھ محبت ہے یہی وجہ ہے کہ اصول کے اوپر اور عقائد کے اوپر جتنے پیچھے آئمہ سلف گزرے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں مثال کے طور پر امامِ تحاوی نے الْعقیدَةُ التحاویہ کتاب لکھی ہے امامِ ابنِ تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے الْعقیدَةُ الْوَاسْتِيَةِ کتاب لکھی ہے ابنِ مندہ رحمت اللہ علیہ نے الْإِمَانِ کتاب لکھی ہے امامِ بخاری نے انسار کے ساتھ محبت کا باب باندھا ہے یعنی کہ یہ ساری چیزیں پیچھلے جتنے بھی آئمہ گزرے ہیں وہ صحابہ کی محبت کو صحابہ کے انترام کو صحابہ کے ساتھ عقیدت کو صحابہ کا دفاع انہوں نے اپنا منشور بنایا تھا اپنی کتابوں کے اندر بقاعدہ باب قائم کیے ہیں تو یہ بات بنیادی ہے کہ اگر کسی انسان کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو آپ کوئی منزل بنائیں امارت بنائیں اگر بنیادیں کچھی ہوں تو کیا وہ منزل اپنے مقام تا پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی؟ یہی وجہ ہے صحابہ کی جو محبت ہے وہ امان کی اصل ہے جڑ ہے بنیاد ہے یہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے آئیے ذرا امام زہری رحمت اللہ علیہ اور امام سعید بن مسیب یہ وقت کے قبائل تابعین میں سے ہیں امام زہری سے یہ سوال کرتے ہیں سعید بن مسیب سے امام زہری سوال کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجبعین کے بارے میں آپ کا خیال کیا خیال ہے؟ تو امام زہری فرمانے لگے اسما اے سعید بن مسیب یہ بات سن لو من کانا محبن لی ابی بکڑی و عمرہ و عثمانہ و علیہ و تشہدہ لیلعشراتی وَا تَرْحَمَا عَلَى مُعَاوِيَتَا فرمایا جو بندہ حضرت ابو بکڑ صدیق سے عمر فروغ سے عثمانِ غنی سے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے محبت کرتا ہے اور جو اشنا مبشرا ہے ان کے جنتی ہونے کی یہ گرنٹی دیتا ہے شاہدہ اس پر گواہ ہوتا ہے اور فرمایا اسی طرح امیرِ مُعَاوِيَا رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر رحم کرتا ہے ان کے لئے رحمت کی بخشش کی دعائیں کرتا ہے تو فرمایا حقاً علی اللہ اللہ پر حق یہ ہے اللہ ینا مشاہ الحسابہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حساب نہیں لیں گے بغیر حساب کے ہی اپنی جنت کا مہمار بنا دیں گے کون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمائی اللہ کے محبوب پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے عراق پر یہ حدیث منقش ہے آقاً علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اس امت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر اس امت کی بھلائی اس امت کے پہلے طبقے اور پہلے گروہ میں رکھی ہے وہ پہلا طبقہ اور پہلا گروہ کون سا ہے فرمایا وہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ لینے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے عرش والے کو یہ لوگ اتنے اچھے لگے عرش والے کو یہ لوگ اتنے پسند آئے کہ اس نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ نبوت سے اعلان کروایا اے میرے محبوب یہ لوگ مجھے اتنے اچھے لگے ہیں یہ لوگ مجھے اتنے پسند آئے ہیں کہ میں نے ان کی آنکھوں پر جہنم کی آنکھ کو حرام قرار دے دیا ہے یہ نبی کے صحابہ جن کو اللہ افضل کہتا ہے جن کو رسول اللہ علیہ کہتے ہیں اور یہی پر بس نہیں مسندِ احمد کی روایت ہے اللہ کے محبوب پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کائنات بنانے کے بعد لوگوں کے دلوں پر نگاہ دڑائی سیدنا آدم سے لے کر آخری بشر جو اس زمین پر آئے گا اللہ نے ساروں کے دلوں کو دیکھا فرمایا سب سے افضل جو دل پایا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور مجھے اپنی رسالت کے لیے خاتم النبیین ہونے کے لیے چل لیا فرمایا آگے پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں فرمایا میرا دل دیکھنے کے بعد اللہ نے پھر سے لوگوں کے دلوں پر نگاہ دڑائی دبارہ سے لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے پاک اگر کوئی دل پایا تو میں محمد کے صحابہ کا پایا رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا ان کو میرے صحابی بنایا یہ صحابہ کہ جن کے بارے میں اللہ سبانہ و تعالی نے جب قرآن اتارا تب ہی سے ان کا دفاع اللہ سبانہ و تعالی نے قرآن کے اندر کیا ہے قرآن کریم کی جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوہ فرمائی ہے ترجمہ تشریف سمجھئے گا اللہ فرماتے ہیں وَلَا كِنَّ اللَّهَ حَبَّا بَا إِلَيْكُمْ الْإِمَانَ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کے پاک باز سینوں کے اندر جو پاک باز دل ہے اس دل کے لئے پسند کیا ہے تو ایمان کو پسند کیا ہے حَبَّا بَا إِلَيْكُمْ الْإِمَانَ یہی پر بس نہیں فرمائیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان کو صحابہ کے دلوں میں لاکر ایمان کو مزین کر دیا ہے آج اگر کسی ولی کے کسی محدث کے کسی عالم کے کسی وائز کے کسی مجاہد کے کسی خطیب کے اگر کسی امام کے کسی کاری کے اگر سینے کے اندر دل کے اندر ایمان آئے تو اس کا دل مزین ہوتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے لیکن قرآن کا سلوب کیا کہتا ہے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ہم نے ایمان کو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں میں رکھا ایمان خود نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں میں آکے ایمان خود جھوم رہا ہے کہ یہی جگہ تھی جہاں پر مجھے رکھنا چاہیے تھا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور یہی پر بس نہیں فرمایا قَرْدَهَا الْيَكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْكَ وَالْإِسْيَانْ اُلَائِكَهُمُ الرَّاشِدُونَ فرمایا میں نے کفر کو فسد کو نافرمانی کو نبی پاک کے پاک باز صحابہ کے پاک باز دلوں کے لئے ناپسند کیا ہے اللہ نے ان کے دل مزین کیے ہوئے کہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے اُلَائِكَ اللَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبل صلی اللہ علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے اور ہم نے ان کے دلوں کے اندر پایا ہے تو تقویے کو پایا ہے یہی وجہ ہے کہ پیغمبل صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا لَوْوُزِنَ اِمَانُ عَبِي بَقَرِنْ بِئِ اِمَانِ نَاسِ لَا رَجَّهَ اِمَانُ عَبِي بَقَرِنْ فرمایا گھور سے سنیئے یہ جو تانو تشنی کرنے والے ہیں یہ جو کالے دل والے کالی زبانوں والے صحابہ اکرام خصوصاً ابو بکت صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ زبان درازیاں کرنے والے یہ پیغمبل اسلام کے فرامین کو کیوں نہیں گھور سے پڑھتے پڑھتے ہی نہیں یہ قسمت ہی نہیں پڑھتے نہیں خدا کی قسم یہ پان فروش یہ زمیر فروش یہ چند ٹگے لے کر صرف محرم کی مجلسوں کو گرمانے والے اور ملک کے حالات کو خراب کرنے والے اور ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلنے والے ہم یہ علی الان بات کہتے ہیں ممبر رسول پر کھڑا ہو کر میں بات کہتا ہوں اللہ کی قسم ہم نوجوانوں کے ایمان کا جذبہ یہ ہے اگر اس ملک کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو تانو تشنی کی جائے گی تو ہم اس ملک کے اندر پھر آمن کی گرنٹی نہیں دیتے ہمارا ایمان یہ ہے ہمارا جذبہ صحابہ کے لیے یہ ہے ابو بکت صدیق جس کے بارے میں تم زبان درازی کرتے ہو جس کے بارے میں تم بات کرتے ہو اللہ کی پیغمبر نے کیا فرمایا فَيَا لَوْهُزِنَا اِمَانَ عَبَى بَكَرِن فرمایا اگر ابو بکر کا ایمان پوری کائنات کے لوگوں کے ایمان کیوں ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے ابو بکر کے ایمان کا وزن زیادہ ہوگا پوری کائنات کے لوگوں کے ایمان کا وزن کم ہوگا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تم ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو جاؤ دیکھو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر جیسے رحمدل انسان نے دیکھا کہا بلال احد احد کے نعرے اپنے دل میں لگا لیا کر ہمارے لئے تیرے ایمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے سیدنا بلال نے کیا کہا کہا تمہارے لئے میری جان کا مسئلہ بنا ہوا ہے میں بلال سے پوچھو میرے لئے میرے ایمان کا مسئلہ ہے جتنی بلند آواز سیاہ دہت کے نعرے زیادہ لگاتا ہوں اتنی مجھے ایمان کی زیادہ ہلاوٹ محسوس ہوتی ہے اتنی مجھے لذت آتی ہے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئیے سیدنا امار بن زیاد رضی اللہ عنہ زخموں سے جھوڑ ہیں پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آئے زخمی حالت ہے بہت سارے زخمی ہیں آقا علیہ السلام ایک کے پہ ایک کے پاس جا رہے ہیں کوئی شہید ہو چکا ہے کوئی زخموں سے چور ہے امار بن زیاد رضی اللہ عنہ کے سرحانے پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہو گئے فرمایا امار تمہاری کوئی آرزو ہے تمہاری کوئی خواہش ہے امار بن زیاد رضی اللہ یہ صحابہ اکرام دیکھئے پیغمبر اسلام سے محبت فرمایا کوئی تمنہ آرزو ہے تمہاری اپنے زخمی جسم کو گسیڑتے ہوئے زمین پر گسیڑتے ہوئے پیغمبر اسلام کے مزید قدمہ مبارکہ کے غریب کر دیا ہے اور قدموں میں آقا علیہ السلام کے قدمہ مبارک میں آپ کے نالین مبارک میں اپنا سر رکھ کر زخمیوں سے چور ہیں آخری حالت ہے اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اسلام جی اس سے زیادہ تمنہ تو کوئی نہیں ہے آپ کا قدم مبارک ہو اور میری جان اللہ سبحانہ وتعالی کو پیاری ہو رہی ہو یہی ہے تمنہ اگر ہے تمنہ یہی آرزو ہے پیغمبر اسلام جی آرزو کیا ہے تمنہ کیا ہے خواہشات کیا ہے صحابہ نے تن مندن سب کچھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربان کر دیا نہیں یقین آتا آئیے دیکھئے عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ کو عالمی مندی میں آئی تک ایسا تاجر پیدا نہیں ہوا عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے کلمہ پڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام بلے اپنی بیوی کو لیا اپنے بچے کو لیا اپنا مال تھیلی کے اندر لیا اور اونٹ پر سوار ہو کے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے ہیں سب سے پہلے اپنے گھر والے آئے عبد الرحمن کدھر جاتے ہو کہا ہم تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہیں ادھر جا رہے ہیں فرمایا پھر یہ مال ہمارا ہے مال کو نہیں لے کے جا سکتے انہوں نے تھیلی بھی چھین لیا اونٹ بھی چھین لیا پھر سسرال والے آگئے کہا عبد الرحمن کہا جاتے ہو کہا میں تو مدینے والے کے پاس جا رہا ہوں کہا پھر ایسے نہیں جانا یہ بیٹی ہماری ہے اس کو چھوڑ کر جاؤ بیٹی بھی چھین لی اور سسرال والوں نے بچار بھی چھین لیا اور عبد الرحمن تپتے سہراؤں میں چلتے ہوئے جب آقا کائناہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچے آقا علیہ السلام اپنے یاروں کے ساتھ مسیح نبوی کے اندر بیٹے ہوئے ہیں اور دیکھا عبد الرحمن بن اوف آئے ہیں زہر کی نماز کا غالباً وقت ہے عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ عنہ آئے پاؤں چلے چل کے پاؤں سے خون بہ رہا تھا اور بھوک پیاسے ہونٹ خوشک اور ہونٹوں سے بھی خون جاری تھا عبد الرحمن کدھر آئے ہوئے ہیں یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں اکیلی آپ کی محبت اور دین بچا کے آیا ہوں کہا عبد الرحمن سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو اگر میری محبت اور دین کو بچا کر آیا ہوں کچھ نہیں کھویا ہے بلکہ جنت پا کے آگے ہو یہ صحابہ جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں بار بار جنت کی گرنٹیاں دے رہے ہیں آج ان کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے آج ان کو تانو تشریح کی جاتی ہے اللہ کو پتا تھا بعد میں آنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں باتیں کریں گے اسی لئے اللہ سبحانہ وآلہ نے صحابہ اکرام کا دفعہ اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا فرمایا اولائک اللہ زین امتحن اللہ قلوبہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے آج یونیورسٹی کے اندر آج کولجز کے اندر آج اداروں کے اندر مدرسوں کے اندر امتحان ہوتا ہے یہ امتحان یا تحریری ہوتا ہے یا یہ تقریری ہوتا ہے لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بات صحابہ کے پاک بات دلوں کا امتحان لیا ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ اگر انسان کا دل ٹھیک نہ ہو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا صحابہ سب کے سب پاک دلوں والے پاک صاف دلوں والے یہ پیغمبر اسلام پر مر مٹنے والے سب سے پہلے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق سے رہ کر آخری صحابی جو اس دنیا پر سیدنا ابو تفیالہ دوسی رہے ہیں سب کے سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان والے تھے سب کے سب جنتی تھے ان کے بارے میں کسی کو حق نہیں ہے زبان درازی کرے کیوں اللہ فرماتے ہیں سب کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کر کے اللہ نے دنیا کے اندر یہ صحابہ کو جنت کے سارٹیفکیٹ دے دیئے ہیں اب دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جن کو اللہ افضل کہتا ہے جن کو رسول اللہ علیہ کہتے ہیں جن کے لئے قرآن بڑا پڑا ہے کہیں اللہ فرماتے ہیں کہیں اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہیں آج لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں یہ کس کا انکار کر رہے ہیں یہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کی قسم اللہ کے قرآن کا انکار کر رہے ہیں یہ پیغمبل صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے ساتھ میں ہماری برداشت کو اگوے برداشت کے ساتھ تحویل کیا جاتا ہے اللہ کی قسم اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس ملک پاکستان کے اندر اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت کی حفاظت نہیں رہتی عمر فروغ کی عزت کی حفاظت نہیں رہتی اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ زبان درازی کرتے ہیں تو پھر ہمارے جینے کا کوئی حق نہیں ہے ہماری تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کسوٹی صحابہ کو بنایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ فرمایا بعد میں آنے والوں سنو اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باہ صحابہ کے ایمان جیسا اپنا ایمان کروگے تو تم ہدایت یافتہ جائے تم ہدایت یافتہ ہو آج ہر بندہ سوال کرتا ہے کاری صاحب حضرت صاحب اس پرفتہ اندور کے اندر وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں فلاں بھی کہتے ہیں محرم میں یہ بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں حق پر کون ہے حدایت پر کون ہے آئیے اللہ کے قرآن نے بلکل واضح بات کر دی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ اگر اپنے ایمان کو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ فَقَدْ اِحْتَدَوُ تو تم حدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو یہ صحابہ تو کسوٹی ہے یہ تو نمونہ ہے یہ آئیڈیل ہیں ہم نے اپنی زندگیوں کو ان کی طرف دیکھ کر اپنی زندگیوں کو ڈالنا ہے یہ تو صحابہ تھے نا مرد تھے اللہ کی قسم عورتوں کا کیا عالم ہے عورتوں کا کیا عالم ہے غزوہ خندق پر ہندہ نامی ایک عورت جب کافلہ واپس آ رہا تھا تو یہ کسی سے پوچھنے والے مسافر سے پوچھتی ہیں جو پہلے داگل ہو رہے ہیں کہنے لگی ہے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آقا علیہ السلام کوئی خراج تو نہیں آئی تو کہتے آقا علیہ السلام کا تو پتہ نہیں البتہ تمہارے شہر کو شہید کر دیا گیا ہے کہتے انہا لیلہ وینہا علیہ راجون پر میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے آگے چلتی ہیں دوسرے سے پوچھتی ہیں کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آقا علیہ السلام کوئی خراج تو نہیں آئی اتنی محبت یہ پیغمبر علیہ السلام سے کرتے تھے فرمایا پیغمبر علیہ السلام کا تو پتہ نہیں لیکن تمہارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا کہنے لگی انہا لیلہ وینہا علیہ راجون میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے آگے چلتی ہے جواب ملتا ہے تمہارے بائی کو شہید کر دیا گیا ہے ایک ہی مجلس کے اندر خبر ملتی ہے تمہارا شوہر بھی شہید کر دیا گیا ہے بیٹا بھی شہید کر دیا گیا ہے اور تمہارا بائی بھی شہید کر دیا گیا ہے لیکن ایک بتانے والے نے بتایا وہ سامنے سے سرتاج و رسول کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں کہنے لگی ہائے اب میرے دل کو سکون ہوا ہے اب میرے دل کو چین پہنچا ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دلوں کو امتحان لیا ان کے تقوے کی گرنٹی دی ان کو کسوٹی بنایا اور فرمایا ہم نے ان کے لئے ایمان کو پسند کیا ہے جس کے لئے اللہ ایمان کو پسند کرے تم اس پر تعلو تشنی کرتے ہو تم ان کو گالیاں دیتے ہو تم ان کو برا برا کہتے ہو چلو اگر نہ چاہتے ہوئے اگر نہ چاہتے ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آپس کے اندر کوئی اختلافات ہوئے ہیں تو جب اللہ نے معاف کر دیا ہے جب اللہ نے قرآن کے اندر ان کے ایمان کی گرنٹی دے دی ہے تو تم کون ہوتے ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر باتیں کسنے والے صحابہ کو باتیں کرنے والے حضرات یہ ملک اگر اس ملک کے اندر امن قائم رہے گا تو صحابہ اکرام کی ذاتوں کے ساتھ رہے گا ان کے نمونے کے ساتھ رہے گا لیکن اگر اس ملک کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف یہ جو بھونکنے والے بقواسات کرنے والے ہیں اگر آپ کو صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے صحابہ کی عظمت کے لیے بلایا جائے گا تو آپ حاضر ہوں گے انشاءاللہ جس مقام پر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ریلیوں کی شکل کے اندر یا صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے ابو بکر کے دفاع کے لیے سیدنا عثمان کے دفاع کے لیے عمر فروق کے دفاع کے لیے علیو المرتضاء کے دفاع کے لیے عشرہ مبشرہ کے دفاع کے لیے اگر آپ کو اگر اللہ کے ہاں گواب بنایا جائے گا آپ حاضر ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سب ہی ہاتھ اٹھا کے حاضر ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی قسم اگر صحابہ کے خلاف یہ بقواسات کرنے والے ایک بندے نے جرت کی ہے الحمدللہ ایک ہی دارے نے جرت کی ہے میں سلام پیش کرتا ان کی جررت کو اسلام آباد کے اندر یہ ایس ایس پی والوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف باتے کرنے والوں کے جلوس کو روکا کل جمعہ رات کے دن الحمدللہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر ادارے والے ایجنسیوں والے انتظامیہ والے اگر صحابہ کا دفاع نہیں کر سکتے تو ہم موجود ہیں انشاءاللہ ہم موجود ہیں صحابہ کے دیوانے یہ صحابہ کے پروانے تم یک طرفہ پہلو کو اختیار کر کے چند کا نام لے کر سب کا انکار کر کے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہو یہ صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے یہ صحابہ ایک ایک صحابی کے ساتھ ایک ایک اہلِ بیعت کے ساتھ اظہار کرنے والے انشاءاللہ یہ زندہ ہیں انشاءاللہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزتوں کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے ان کے دفاع کے لئے یہ ہماری باتیں نہیں ہیں یہ پیغمبل اسلام کی باتیں ہیں فرمایا جب ستارےوں کے بارے میں ذکر کیا جائے ان کی گردش یا ستاروں کے ذریعے حال پوچھنے کے لئے فرمایا خموش رہو جب تقدیر کے والے میں تمہیں سوال کیا جائے تقدیر کے والے میں سوال نہ کرو خموش رہو اور فرمایا جب میرے صحابہ کے بارے میں تمہیں کوئی زبان درازی یا تمہارے ذہن کے اندر کوئی کسی قسم کی بات ہے صحابہ کے بارے میں خموش رہو بات نہیں کرنی پیغمبل اسلام نے فرمایا یہ کیسے جرت کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف زبان درازی کرنے کی انشاءاللہ العزیز یہ صحابہ کے دیوانے امی آئشہ کے پروانے یہ اہلِ بیعت کے پروانے انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں اس ملک کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف ہم ان کی عزتوں کو آنچ نہیں آنے دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت عقیدت اور ان کا احترام اور ان کی محبت کو اپنے سینوں میں بھرتے ہوئے اس بات کا احتمام کرنے کی تحبیق کا فرمائے اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا جو میں بیان کرنے لگا ہوں تو میں سمجھتا ہمارے خطبے کا حق ادا ہو گیا اپنے گھروں کے اندر لائبریری بنائیں چھوٹی سی لائبریری اپنے گھروں کے اندر وہاں پر اپنی بیٹیوں کے لئے سیدہ خدیجہ کی صیرت رضو کے اندر بے شمار کتابیں سیدہ آشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت نبی علیہ السلام کی زواجات کی صیرت نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی صیرت یہ لائبریری میں رکھیں اسی طرح اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فروق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کتابیں بے شمار لکھی چکی ہیں لیکن سستی ہے تو ہمارے اندر ہیں خدا کی قسم ان کو ایک ایک واقعہ کا پتہ ہے جو دوسرا ٹولہ ہے نا ان کو ایک ایک واقعہ کا پتہ ہے کہ کہاں پر آکے کس طرح ڈنڈی مالنی ہے لیکن ہمیں جو صحیح صیرت صحابہ کی مجود ہے ہمارے بچوں کو صحابہ کی صیرت کا نہیں پتہ صحابہ کے ناموں کا نہیں پتہ آئیے اگر آپ بھی محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو آج سے یہ عظم کیجئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو مصنفوں نے محنتیں کی ہیں جو علماء اکرام نے محدثین نے محنتیں کی ہیں ان کو اپنے گھروں کے اندر کل دستہ بنائیے اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں اگر آپ کم از کم پڑھیں گے نہیں نا تو اللہ کی قسم میرا یہ قیدہ ہے کسی صحابی کی زندگی پر جو مرتب کتاب آپ کے گھر میں پڑی ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول کریں گے اپنی برکتوں کا نزول کریں گے اور جن گھروں کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناؤذب اللہ خلاف لٹریچر پڑے ہوئے ہیں اللہ کی قسم وہ آج بھی اللہ کی لانت کے مستحق ہیں ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کل قیامت والے دن بھی اند اللہ وہ اللہ پاک کے ہاں مجرم ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں صحابہ اکرام کے ساتھ سب صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے اہلِ بیعت کے ساتھ محبت عقیدت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کے دفاع کے اندر جب بھی آپ کو کال دی جائے اللہ ہمیں نکلنے کی وقت دینے کی توفیق اطاف فرمائے